پاکستان میں صبح بجلی کا نظام تاتل کا شکار ہو گیا ہے اسلام آباد، کراچی، لاہور اور پشاوچ جیسے بڑے شہروں سمیت ملک کے تخریباً تمام علاقے اس بریکڈاؤن سے متاثر ہو گئے تھے وزرعظم شہباز شریف نے معاملے کی جانچ کا حکم دے دیا ہے پاکستان کی وزرعظم تابعی کی بطابق صبح 7 بچ کر 34 سنیٹ پر نیشنل گوڈ کے سسٹم فریکوینسی کم ہو گئی جسے بجلی کا نظام میں بڑا بریکڈاؤن ہو گیا ہے تاہم وزرعظم کا کہنا ہے کہ اب سسٹم کی بحالی پر کام تیزی سے جاری ہے واضح رہے ابھی تک کئی علاقوں میں بجلی کا بحران جاری ہے بجلی کی بریکڈاؤن کا معاملہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہا کچھ لوگ اس ناکامی کے لیے وزرعظم شہباز شریف کو بورد الزام ٹھہراتے ہیں پاکستان کی تبدنائی کے وفاقی وزیر خورم دستگین نے ملک بھر میں بجلی کے بریکڈاؤن کی تصدیق کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا ہے کہ والٹیج کے فلیکچویشن کی وجہ سی بریکڈاؤن ہو گیا وفاقی وزیر تبدنائی کا کہنا تھا ملک میں بجلی کا کوئی بڑا فالٹ نہیں آیا ہوں گی تھے آئندہ بارہ گھنٹوں میں ملک بھر میں بجلی مکمل طور پر بحال ہو جائے گی انہوں نے مزید کہا یہ کوئی بڑا بریکڈاؤن نہیں تھا موسم سرما میں ملک بھر میں بجلی کی طلب کم ہونے اور معاشی اختلام کے تحت ہم رات کے وقت بجلی پیدا کرنے کے انسان کو آرزی طور پر بند کر دیتے ہیں تاہم آج پیر کی صبح ساتھ وجہ کے خریب ایک ایک کر کے سسٹم کو آن کیا جا رہا تھا تو اس دوران جاوشورم اور دعوت کی درمیان فریکوینسی کی کمی کی وجہ سے بجلی کا بریکڈاؤن ہوا انہوں نے کہا کہ بریکڈاؤن شمال سے جنوب تک آیا ہے اور ہم آہستہ آہستہ جنوب سے شمال کی طرف سسٹم بحال کر رہے ہیں